موسیقی وہ لوگوں نے مجھے کہا کہ ہاں ہم نے کوئی فلان اپنے سبڈیکٹ کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی ہے جہاں جس ملک میں پی ایچ ڈی حضرات کا یا خواتین کا یہ حال ہو وہاں سوڈنٹس کا بچوں کو کیا پوچھنا آپ نے ایک بات دوسری یہ کہ میں ویسے نا اس بات پہ اتنا کوئی مجھے مطمئن نہیں ہوتا کہ ٹکنالوجی کی وجہ سے ہم کتابیں نہیں پڑھتے یورپ امریکہ میں تو ہم سے زیادہ ٹکنالوجی ہے وہاں پر تو موبائل فون اسی طرح ہی ہے جیسے ہ موبائل فون نے آسانی کر دیا ہے میں بہت کتابیں پڑھتا ہوں آپ فون کے ہوں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں تو لہذا یہ میرا نہیں خیال کہ ٹکنالوجی کی وجہ سے یہاں پر ہے یہ کوئی اور ہی وجہ ہوگی مثال کے طور پر اب یہ ٹکنالوجی اس طرح آپ نے کہا نا موبائل پر آپ پڑھتے ہیں بہت ساری ایپس ہیں اس طرح کی جو آپ اگر کتاب خرید کر پڑھنا نہیں بھی چاہتے تو وہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کی سبسکرپشن ہے تھوڑی سی مہینے کی وہ آپ کو اس کا سمری ج جو ہے نا بلنکس میں وہ بھی بتا دے گی آپ کو you can listen to that آپ آڈیو لگا لیں آپ سن لیں اس کے ساتھ یعنی کہ بہت ساری آسانیاں بھی ٹکنالوجی نے پیدا کی ہیں اگر آپ اس طرف جانا چاہیں تو ایک بات اور اور یہ ہے کہ ہم کتاب بھی نہیں کہا یہاں پہ کیا ماتم کریں کوئی یہاں پر ایک وہ جو بین الاکمامی پریس اکسفورد یونیورسٹی پریس جو کام کی کتاب ہے وہ آپ نے اگر لینی ہے یہاں پر تو وہ انہوں نے چھاپی بھی ہے ٹھیک ہے پاکستان کی اسٹری سے متعلق ف اب تو وہ اردو کی بھی چھاپ رہے ہیں منٹو کی سیلیکشن بھی چھاپ رہے ہیں اور دائیں بائیں اور غلام بباس کی افثانیں بغیرہ یہاں یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کتنی کتابیں چھاپی ہیں اس قسم کی دیکھیں نا ان کا بھی تو ایک وہ ایک کام ہے نا اس میں رول ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں کوئی بھی پاکستان کی یونیورسٹیز انہوں نے کوئی ڈھنکی کتاب چھاپی ہو اگر یہ انوارمنٹ ہوگا اس ملک میں تو آپ بچوں سے سٹوڈنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کتابیں پڑھیں گے یا ان میں کوئی شوق پیدا ہوگا اب جاں گے تک آپ کا سوال ہے کہ کس قسم کی کتابیں پڑھنی چاہیے میرا تو یہ خیال ہے کہ جو بھی کسی کو پسند آئے وہ پڑھ لے اب تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوگئے اسٹری فلسفی تو بہت دور کی بات رہ گی کہیں جو بھی کسی کو کتاب پسند آتی مجھے اکثر لوگ کو پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کو جو شوق ہے اگر آپ کو جاسوسی ناولوں کا شوق ہے تو آپ وہ بھی پڑھیں میں نے تو وہی پڑھ دے ابن سفی میرا فیورٹ رائٹر تھا اس میں کوئی پابندی میرا خیال ہے ہمیں نہیں لگانی چاہیے ایک سیجیشن البتہ ہو سکتی اس بارے میں کہ چونکہ ہم بہت ساری سخیم کتابوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں فلسفے کی اور اس طرح کی اس میں مجھے بہت پسند ہے اس کی مطلب کتابیں آپ پڑھیں تو اس نے اس کو اختصار سے بھی شائع کیا ہے پلیئرز فلسفی جو ہے اس میں پوری مطلب ایک جو ویسٹرن فلسفی ہے اس کی سمری اس نے نہایت خوبصورت انداز میں بیان کی اس طرح پھر اس کی کتاب ہے سٹوری اف فلسفی سٹوری اف فلسفی لیدہ ہے پلیئرز آپ نے کہا ایک سٹوری اف فلسفی ہے نہیں ایک اس کی بلکل اسی کوئی سو سفات سفات کتاب ہے دہ گیٹس مائنڈز ایڈیاز آف آل ٹائم جی جی اچھا وہ اتنی شاندار کتاب ہے کہ اس میں آپ کو سو سفات میں اس نے کوزے میں دریا بند کر دیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ ڈیلی ایک گھنٹہ مطالعے کو دے دیں تو چار سال میں آپ پکے فلسفر بن جائیں گے اچھا اور فیرست بھی اس نے بڑی درچسپ انداز میں دیئے ان نے کہا کہ آپ یہ فلان کتاب پڑھیں اس کا فلان چپٹر پڑھیں پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں اور آپ فلان کتاب پڑھیں پھر واپس آئیں اس چپٹر پہ اگر کوئی اس راہ پر چلنا چاہے تو آسانیاں بہت ہیں لیکن ہم شاید اب چلنا چاہتے ہیں نہیں اس راہ پر ویسے بھی ایک اور ہے اس کے ساتھ جو بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ مطالعہ ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے لیکن conviction ہماری بڑی strong ہے ہر معاملے میں ہماری رائے جو ہے وہ اتنی حتمی اور پختہ ہے کہ جیسے ہم نے ساری ہسٹری کی کتابیں گھول کے پڑھنی ہیں ساری political theoryیاں ہمیں پتہ ہیں ہم اس میں ابحام نہیں ہیں کسی قسم کا دیکھیں نا ایک جو بندہ تھوڑا تھا جس کو شعور ہوتا جو پڑھ لی جاتا تو وہ کہتا ہے یا می بھی آئیم رونگ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں وہ ایک مجھے کہنا نہیں چاہیے بیسے وہ ایک سٹوپڈ بندہ یہ جو آپ نے نہیں کہنا نا یہ ایک چھوڑے دی بیک کے بعد یہ جارہ دی ہے بیک کے لیے بیک کے بعد واپس آتا آپ نے چونکہ مسلم علماء کا ذکر کیا تو اس میں بھی ایک کتاب میں چلے ریکمینڈ کلف سے استعمال کرلتا ہوں وہ ہے ہسٹری آب مسلم فلسفیو ایم ایم شریف نے اس کو ایڈٹ کیا ہے دو والیمز میں ہیں بڑی زخیم کتاب ہے وہ اور اتنے عالی مضامین ہیں ان میں کہ آپ کا نا ذہن کھل جاتا ہے ان کو پڑھ کے کہ یار یہ لوگ کتنے عظیم تھے اور انہوں نے جس سے آپ نے بتایا ہے نا کتنی کتنی کتابیں انہوں نے پڑھیں تھے کتنی کتنی علوم انہوں نے حاصل کیے تھے جو آپ بات فرمارے تھے کہ جو ہم دنیا کو فتح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ ساری ہم اصل میں کوئی دوسرا پرسپیکٹیو جاننا چاہتے ہی نہیں نا جس کوئے میں ہم رہتے ہیں اس کے باہر ایک کوری دنیا آباد ہے کوری کائنات آباد ہے ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے ان کا ایک ورلڈ ویو ہے صرف ہمارا ہی ورلڈ ویو نہیں ہے دنیا میں وہ ہم کیسے جانیں گے وہ ہم کچھ چیز پڑھیں گے کوئی مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ایک دنیا ہم سے باہر بھی بستی ہے یہ ہی ہمارا علمی ہے ہم اپنی ذات کے اندر ہی ہم کوئی کا میلک تو ہو سکتا ہے وہ کوئی عالمات بھی نہیں ہو سکتا دی دوبارہ نے بیک کے بعد دی یا سر روف صاحب میں تھوڑا سا مجھے صاحب سے بہت احترام کے ساتھ ایک اختلافی نوٹ سر ہم نا شاید وجوہات تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کتابوں کا مطالعہ کرتے اور اس میں جس طرح حمجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ کولونیزیشن کا بھی ایک دور آیا اور اس میں ہمارے پر وہ جو برطانوی مسلط ہوگا وہ سارا کچھ لیکن یہ کولونیزیشن جو ہے یہ جو نو عبادیاتی نظام تھا یہ تو باقی ملکوں میں بھی آئے انڈیا میں بھی آئے جس کی آپ نے شروع میں مثال دی کہ دلی اکیلے میں اتنی کتابیں شائع ہوتی ہیں کہ پورے پاکستان میں نہیں کوئی شائع ہوتی ہے ہم اور انڈیا جو ہیں ہلامی کا دور ہم سے بہت لمبا ہے بہت طویل ہے اگر کسی ملک کے ساتھ ہم موازنہ کر سکتے ہیں دنیا میں تو وہ انڈیا سے بہتر نہیں کسی کے ساتھ کر سکتے ادھر تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جب یہ جاتے ہیں کتاب ملے جو لگتے ہیں یا پنجاب انیورسٹی میں بھی لگتے ہیں اور بھی کئی جگہوں پر وہاں یہ جو وضائف کی کتابیں ہیں مذہبی کتابیں ہیں وہ بہت دیکھتی ہیں کیوں ہیں یہ ہم سارا جو کر رہے ہیں نا یہ بحث جو کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کتاب کیوں نہیں پڑی جاتی ہمارے ہاں کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو رہا شپ ڈوبتا ہے نا ٹائٹینک تو پھر سب کچھ ہی ڈوب جاتا ہے اس میں اس میں کچھ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک شعبہ تو ٹھیک رہا گیا باقی جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں یہ مجھے نہیں کہنا چاہیئے یہ بات بوجل دل کے ساتھ میں یہ کہا رہا ہوں کہ جب یہ ہمارا جو شپ ہے نا یہ ڈوب رہا ہے اس لیے یہ ساری جو ہمارے جو زوال کی جتنی بھی یہ نشانی ہیں جس میں سے ایک کتب بھی نہیں بھی ہے وہ بھی زوال کے شکار ہے اس میں یہ نہیں ہو سکے گا کہ جناب اس میں تو ہم بہت عالی مقام پر پہنچ گئے ہیں آپ اپنی موسیقی لے لیں کتاب لے لیں جو ہمارے زوال کی وجہ ہے وہ ایک ہی نکلے گی میرا اس بارے میں یہ رائے ہے کہ کتاب ہو یا فلم ہو یا ڈراما ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ زبرستی پڑھیں کنپٹی پہ بستال رکھ کے آپ کو پڑھائے گے یہ پڑھو بہت اچھی ہے وہ خود آپ کو مجبور کرے فلم ہو کتاب ہو آپ اس کو پڑھنے پر مجبور ہو جائیں نمبر ایک نمبر دو اس کی ریپیٹ ویلیو ہو آپ جب بھی اس کو دیکھیں جب بھی اس کو پڑھیں آپ کو ایک نیا لطفہ ہے یہ دو کریٹیریا پہ جو کتابیں پورا اترتی ہیں ویسے تو بہت ساری کچھ ان کا میں نام نہیں لوں گا جو شبانہ صاحبہ نے اور عمجد صاحب نے فرما دی ہیں ظاہر ہے وہ تو کلاسیک میں بھی چلی گئی میرا حیال ہے جو لائف چینجنگ بک ہے نا وہ ایک تو سٹیفن آکنز کی ہے دی گرینڈ ڈیزائن وہ چھوٹی سی کتاب ہے کوئی دو سو سوہ دو سو سوہوں کی اچھا اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے کمپلیکس پرابلم کو وہ اڈریس کرتی ہے اور اس میں سوائے ایز ایکول ٹو ایم سی سکوئر کے کوئی میتمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے یعنی اس نے جو کائنات کا مسئلہ ہے یہ انسان کہاں سے آیا اس کو اس نے اس دنیا کے سب سے بڑے سوال کو اڈریس کیا اور اس کو اس طرح آسانی سے اس نے کیا ہے کہ آپ کی اگر فیزکس کی بیگراؤنڈ نہیں بھی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نمبر ایک دوسری جو میری آل ٹائم فیورٹ ہے وہ آبِ گوم ہے یوسفی صاحب کی اتنی شاندار کتاب میرا خیال ہے یوسفی صاحب کی جو تمام کتابیں ہیں وہ ایک طرف اور یہ ملکہ اردو عدب میں بھی میں سمجھتا ہوں وہ one of the best آپ اس میں مزار ڈھون لیں اردو زبان کی چاشنی ہو اس میں دکھ ہو کردار نگاری ہو مجھے نہیں سمجھاتی کہ اس کو کس خانے میں میں فٹ کروں تیسری جو کتاب ہے جو میں آج کل ابھی پڑھنی شروع کی میں نے ختم نہیں کی لیکن it's a wonderful book again it's a life changing book the history of mankind اس نے بھی evolution پر بتایا ہے کہ کیسے انسان جو ہے وہ بیس لاکھ سال پہلے وہ پیدا ہوا اور ہماری کون کون سی سپیشیز ہیں جو ایکسٹنٹ ہو گئی اب یعنی اب ان کا وجود نہیں رہا اور کیسے نہیں رہا اور ہمارے اس وقت کے جو جو مسائل ہیں جدید دنیا کے وہ کس طرح سے relate کرتے ہیں وہ ancient history کے ساتھ اس کے علاوہ جو مجھے novel بہت پسند ہے again اس کی بہت repeat value ہے وہ ہے آخر شب کے امصفر میں آپ یقین کریں اگر میں کہوں تو میں پہلی کتاب اپنی دنہ وہ یہ کہوں گا تو وہ ایسا novel ہے آپ جب چاہیں جہاں سے مرضی اٹھائیں پڑھنا شروع کر دیں حالانکہ آگ کا دریا اس کا بڑا novel ہے لیکن یہ مجھے I love that جو ایک historical value ایک اس کے ساتھ کوئی ایک اردو کا مشکل لفظ نہیں ہے اس novel میں کہیں سے بھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مجھے بہت کوئی پی ایس ڈی کر کے وہ novel پڑھنا چاہیے اتنا وہ mesmerizing ہے وہ novel کہ آپ احران رہ جاتے ہیں